آپ سبی کو جائے مسیح کے دوستوں تھائیں خیسو چینل کے مادہ ہم سے آپ کو آپ کے چینل میں سواگت کرتے ہیں آج اس اندر سے سمیں کے لئے پرمیسر کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بین پرمیسر کو دھنواد کریں کٹنائیوں کے سمیں میں کی جانے والی پراتنہ آج ہم بچن کے دوارہ دیکھیں گے پرمیسر ہمیں کیس طریقے سامر تھی پراتنہ کے دوارہ اور کٹنائیوں کے بچوں کٹھن سمیں ہوتا ہے جو لوگ پرمیسر کے سمیں اس سمیں جوج رہے ہیں کٹنائیوں کے سمیں کھلے کر کے آج ہر ایک مسیح بھائی بین کے بندھن کو ٹوٹے گا اور ان وچن کو اپنے پراتنہ میں جرور سامل کریے گا چلیں ویڈیو کو سورو کرتے ہیں جیدہ ٹائم بیس نہ کرتے ہوئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو جرور پیس کر لیں کہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں اپنا سجھا اپنی فراتنہ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں پرمیسر کے وچن کو آپ کی صحیح کے سیکھ رہے ہیں اور فراتنہ آپ کر رہے ہیں یا فرم نہیں کر رہے ہیں آج کا ہمارا جو پہلا وچن ہوگا جیسے ہم پڑھتے ہیں دوسرا سیمول ادھائے بائیس اور وچن نمبر پانچ سے لے کر کے ساتھ ہم یہاں پہ پڑھیں گے پرمیسر نے پانچ میں کہا ہے مرتو کے تارنگوں نے تو میرے چاروں اور گھیرہ ڈالا ہے ناستکپن کی دھاراؤں نے مجھ کو گھبڑا دیا تھا پرمیسر کوشن یہاں پہ کہتا ہے جو مرتو کے تارنگوں نے میرے چاروں اور گھیرہ ڈالا تھا اسی لئے پرمیسر کوشن کہتا ہے چھے میں ادھلوگ کی رسیہ میرے چاروں اور تھی مرتو کے پندے میرے سامنے تھے اسی لئے پرمیسر میں اس کٹھن سمیم میں آپ سو بنتی اور فراتنہ کرتا ہوں پیتا آپ کا وشن کہتا ہے ساتھ میں پرمیسر آپ نے سنکٹ میں میں نے یہوا کو پکارا اور اپنے پرمیسر کے سمکھ چلایا اور اس نے میری باتوں کو اپنے مندر میں سن لیا اور میری دوہائی اس کے کانوں تک پہنچی پرمیسر سے اپنے سنکٹ کے سمیم میں پرنسل سے فراتنہ کریں پھنتی کریں کہ پرمیسر ہے ہوا آج میری فراتنہ کو آپ سنیں گے اور میری ہر فراتنہ کا اتتر پرمیسر آپ دیں گے میں بیسواس کرتا ہوں بھروسہ رکھتا ہوں پربو آپ پر کیونکہ جو میرے اوپر سنکٹ کر سمیں ہیں دکھ کا ہے تکلیب کا ہے پیتا اس کے لئے بہت بہت آپ کا مدھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیسر کے سمکھ چلا کر کے اور اسے اپنی ہر ایک بات کو پرمیسر کے سامنے رکھ کر کے آپ کی پراتنہ کو پیتا پرمیسر جرور سنے گا آپ کی دوہائی کبھی کھالی نہیں جاگی پرمیسر آپ کی ہر ایک باتوں کو سنے گا اور اتر دے گا تو چلیے دیکھتے ہیں جیسے دوسرے وچن کے وہ چلتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں پچن سگیتہ ادھائے بائیس اور وچن نمبر چوبیس میں پرمیسر نے کہا تھا یہاں پہ پریسر کہتا ہے کیونکہ اس نے دکھی کو تچھ کبھی نہیں جانا پرمیسر اس انسار میں آئے اور مانو چاہتی کے بیچ میں پرمیسر نے رہا اور ہر ایک دکھوں کو سہائتہ دی تکلیفوں کو مصیبت میں ہر ایک پرل سمیں ہر کھڑی پرمیسر نے ہر وقتی کو سمحالا پرمیسر نے ہر وقتی کو چنگا کیا اور جیسے پرمیسر سے جو لوگ پرمیسر کے بسواس رکھتے تھے بھروسہ رکھتے تھے ان کو پرمیسر نے کبھی نہیں تیاغ آگا اس لئے پرمیسر کہتا ہے کیونکہ اس نے کبھی دکھی کو تچھ نہیں جانا اور نہ اس سے کبھی گھڑا کرتا تھا ہمارا پرمیسر ہمارا پرمیسر کسی گھڑا نہیں کرتا تھا اور نہ اس سے اپنا مو کبھی چھپاتا تھا پر جب اس نے اس کی دوہائی دی تب اس کی وہ پرمیسر نے اس کی پراتنہ کو سن لی اس لئے پرمیسر کہتے ہیں جو آسحایت ہیں جن کی کوئی سہائتہ نہیں کرتا ہے پرمیسر ان کی مدد کرتا ہے اس لئے پرمیسر کسی سے کوئی گھڑا نہیں کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو توچھ جانتا ہے اسی لئے جو پرمیسر پر بسواس اور بھاروسہ رکھتے ہیں اور پرمیسر سے دعائی دیتے ہیں پیتا میرے چیون میں یہ سمیشہ ہے پرابلم ہے میں پراتنہ کرتا ہوں بنتی کرتا ہوں پیتا پرمیسر رو رو کر کے پراتنہ کرتا ہوں تو پرمیسر تب اس کی پراتنہ کو سن لیتا ہے اس لئے پرمیسر نے کہا ہے اگلے وچن کے عجب چلتے ہیں ہم پرمیسر نے کہا ہے اور سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا پرمیسر نے اس طریقے ہم کو سمجھایا ہے سنکٹ کے دن میں جب مجھے تو پکارے گا تو میں تجھے تیری فراتنہ کے دورہ تجھے چنگہ کروں گا اور تجھے ہر ایک مسئیبت سے دکھ سے تکلیب سے ہر ایک پرکار کی شمجھ جاؤں سے چھوڑاؤں گا اس لئے پرسر جب اگلے وچن کی عور ہم چلتے ہیں پرسر کے جسے بچن سگیتہ دہائے باساٹھ اور وچن نمبر آٹھ میں پرسر نے کہا ہے ہے لوگوں ہر سمیں اس پر بھاروسہ رکھو اس سے اپنے من کی باتیں کھول کر کہو پرمیسر ہمارا سرکستان گڑھ ہے پرمیسر کی چھتر اور چھائے میں ہم پلتے ہیں ہر ایک مسئیب ہے بین اپنے ہر ایک من کی باتوں کو پرمیسر کے سامنے رکھے جو لوگوں کے سامنے گھر کے سامنے پریوار کے سامنے پرمیسر اپنے من کی باتوں کو نہیں رکھ سکتی تو آپ پرمیسر سے تو اپنے من کی باتوں کو کہہ سکتے ہیں تو پرمیسر نے اس لئے یہ کہا ہے کہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی مجھ پر بھاروسہ رکھو اور اپنے اپنے من کی باتیں مجھ سے کھول کر کے رہو کھول کر کے کہو اس لئے میں تمہارا پرمیسر ہوں اس لئے میں تمہارا سران اصطحان ہوں پرمیسر نے کہا ہے تالیس میں پرشن نکاح ہیں تو بھی جب جب ان کا چلانہ اس کے اس کے کان میں پڑا تب دب اس نے اس کے سنکٹ پر دریشتی کی جب بھی ہم پراتنہ کرتے ہیں تو پرمیشر کا وشن یہاں پہ کہتا ہے جب بھی ہم چلا کر کے پراتنہ کرتے ہیں تو جو ہماری پراتنہ ہوتی ہے پرمیشر کے اور پرمیشر کے کانوں تک پہنچتی ہے تب پرمیشر ہماری سنکٹ کے دینوں میں پرمیشر ہماری طرف درشت کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اور بیٹیا ہے اس کے جیان بھی یہ تکلیف ہے تو پرمیسر ہمیں آجات کرتا ہے اسے بہت ساری آپ کا واہیاں سنتے ہیں اس لئے پرمیسر نے کہا ہے پیتالیس میں اور ان کے ہت اپنی واچہ کو اسمڑ کر کے اپنی آپار کروڑا کے انسار ہم پر پرمیسر نے ترست آیا ہے اس کے لئے ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پرگو کہ آپ ہم پر دیا کرتے ہیں آپ کروڑا میں ہیں پیتا پرمیسر ہم پر پیتا پرمیسر آپ آسیز ہم کو آسیز دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں جیسے ہم چلتے ہیں اگلی بچن کی اور پڑھتے ہیں بلاب گیتہ دہائے دو اور بچن نمبر انیس پرمیسر نکھا ہے رات کی ہر پہر کے آرم سے اٹھ کر کے چلائیا کر پربو کے سمکھ اپنے من کی باتوں کو دھارہ کی نائی اڑیل دے تیرے بال بچے جو ہر ایک سڑک کے سیرے پر بھونک کے کارڑ مرچت ہو رہے ہیں ان کے پرانڈ کی نیمت اپنے ہاتھ اس کی اور پھیلا جس پر تو بھروسہ رکھتا ہے جس سے پراکنا کرتا ہے کہ یہ میرا پرمیسر ہے مجھے دے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے اس کی اور ہاتھ پھیلا کر کے مانگ پرمیسر سے ونٹی اور پراکنا کر اسی لئے پرمیسر نے اگلی بچن میں کہا ہے اسی پستک میں جب ہم پڑھتے ہیں تین اور چالیس میں پرمیسر نے کہا ہے اور اکتالیس میں ہم نے اپنے چالچلن کو دھیان سے پہلے ہمیں پرکنا ہے اپنے چالچلن کو اور یہ ہوا کی اور پھیر کر کے کہنا ہے کہ پرمیسر ہم آپ کو دھنے کہتے ہیں کہ پرمیسر ہم آپ کی اور پھیرے ہیں اس لئے پرمیسر نے کہا ہے اکتالیس میں ہم سورک واسی پرمیسر کی اور من لگائیں ہاتھ پھیلا کر کے کہیں کہ پیتا ہمارے جیون میں یہ سمجھ جائیں ہیں پرابلم ہے پربو آپ ہماری پراثنہ کو سنیے ہمیں جواب دیجئے اس لئے پتہ ہم آپ کے اور ہاتھ پہلا کر کے آپ سے بنتی اور پراثنہ کرتے ہیں پربو کہ آپ ہمارے چیون میں کاری کریں گے اس کے لئے بہت بہت ہر ایک مسیح بھائی بہن کو دھنوات کرتے ہیں کہ آپ نے پریسر کے وچن کو سیکھا اور آج آپ رات میں پراثنہ کریں گے اور صبح بہت پراثنہ کریں گے ہم بسواز کرتے ہیں پربو سمسے کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن کو میں بہت بہت دھنوات کرتا ہوں اور پراثنہ کو آدھار و محمد سممان کرتا ہوں آج ہر ایک مسیح بھائی بہن کمنٹ کر کے کہے کہ پراثنہ سے ہم رات اور دن پراثنہ کرتے ہیں صبح اور سام بھی پراثنہ کرتے ہیں پراثنہ سے جو بھی آپ کی گواہیاں ہوں آپ کمنٹ کے دورہ ہمیں جرور بتائیے گا پراثنہ آپ سب کو بہت آئیت سے آسیز دے اگر آپ نے ابھی تک کی شینل کو سسکرائب نہیں کی سسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو جرور پہنچائیں کیوں بھی پراثنہ کے وچن کو سیکھ سکے اس کے لئے بہت بہت آپ کا دھنوات کرتے ہیں پربو سندر سے سمیں کے لئے کہ آپ نے ہمیں جیبن اور سواہ دیا اس کے لئے بہت بہت آپ کو آدھار و محمد سممان کرتے ہیں پربو سمسیح کے نام سے آمین پربو سمسیح کے لئے